الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائق الموت آمنت باللہ صدق اللہ الرحیم پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد فی آخری کلامنا سب لوگ تین مرتبہ قل واللہ شریف پڑھیں اس کی وجہ بتاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لَمْ جَنِدْ وَلَمْ يُولَجْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ قُفُوًا اَحَدِ صدق اللہ اللہ میں یہ صورت آپ کو اس لئے پڑھایا ہوں آج انگریزی پچیس تاریخ تھی دنیا میں جہاں عیسائی لو لو آج کے دل کے حوالے سے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دے رہے تھے وہیں پر کئی ایک مسلمان بھی آج کے دن اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آج کے دن کی مبارک بادی دے رہے تھے یاد رکھیں یہ بات بتانا اس لئے ضروری ہے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ سب سے غافل قوم ہم لوگ ہیں ہم جو مسلمان ہیں غافل قوم ہیں اور غفلت میں اس طریقے سے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم لوگ کچھ لوگوں کی خوشی کے لئے ہماری اپنی آخرت کو کو دیتے ہیں کچھ لوگوں کی خوشی کے لئے مثال کے طور پر ابھی ہم اور آپ پیٹے پاتھ کر رہے ہیں ایک صحابہ اور انہوں نے کچھ کچھ لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سچ بتاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں تو ہم اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ بول کر ان کو خوش کر دیا جائے یہ بھی غفلت ہے اسی طریقے سے قوم مسلم میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں آ جانا آسان ہے دنیا میں جینا بھی آسان ہے لیکن مسلمان برگ کے جینا اور مسلمان بن کے دنیا سے جانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کے لئے بڑی محنت ہے بڑی مشقت ہے بڑی سوج بوجھ کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ ہر قدم پہ ہمیں احساس کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں صرف کرشنوں کا تہواری نہیں درود پاک پڑیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کرشنوں کا تہواری نہیں بہت سارے ایسے تہوار آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کیرلا میں اونم اچھے اچھے لوگ لوگوں کی اسٹیٹس میں ہیپی اونم دیکھو میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ میں نقل کر رہا ہوں یہ میں کسی کو مبارک بادی نہیں دے رہا ہوں کہ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا اس وقت کہنا گناہ نہیں ہے اس لیے کہ میں نقل کر رہا ہوں کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے اگر سمجھانے کے لئے ہو سمجھانے کے لئے ہو تو کفر نہیں ہے لوگ خوشی سے بہت سارے لوگ جو ہے اس دن پتے میں کھانا کھاتے ہیں پتے میں کھانا کھاتے ہیں ہونم والدی پتے میں کھانا کھانا ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن اس دن خاص کر لینا یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ کسی اور کا تیوار ہے یہ کوئی اور لوگ مناتے ہیں اسی طریقے سے دیوالی آ جائے اور اس کے بعد ہولی آ جائے اس میں بھی کچھ لوگ چونکہ بزنسمن رہتے ہیں ان کے جو ہے کچھ دوست احباب جو ہے وہ غیر مسلم ہیں تو ان کو خوش کرنے کیلئے اسٹیٹس لگا دی ہیپی ہولی ہیپی دیوالی اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کراہت ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقروع تنظیح ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقروع تحریمی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو شرک ہیں اب یہ ہے کرسمس کے حوالے سے میں آپ کو آج کا ایک واقعہ بتاؤں ایک بندہ جس کے اسٹیٹس میں ابھی بھی اس وقت بھی ہیپی میری کرسمس لکھا ہوا ہے میں نے اس کو پانچ ایمیجز بجائے اردو میں بھی جائے انگریزی میں بھی جائے کلولہ شریف کی صورت بھی جائے پھر بھی اس بندے کا اسٹیٹس نہیں گیا وہ تو جو کا تو ہیں حیرت ہوتی ہے مسلمانوں میری قسمس جو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میری قسمس کہنا کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا ہم کسی عیسائی کو میری قسمس کہہ سکتے ہیں میری قسمس کا مطلب ہے اللہ کے اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو نعوذ باللہ من ذالک استغفراللہ ربی من کل ذم و اتو بلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری قسمس کا مطلب کیا ہوا مبارک بادی دی جا رہی ہے اور اللہ کیا کہتا ہے قل ہو اللہ احد تم فرماؤ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یقل لہو کفون احد نہ اس کے جوڑ کا کوئی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا تو یہ قرآن کہتا ہے اس لئے مسلمانوں صرف آپ جو ہے اس سے بچنا نہیں جس کسی کا اسٹیٹس آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہو آپ اس تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ صرف وہ اسٹیٹس نکالے نہیں وہ اسٹیٹس کے ذریعے ہی توبہ اور استغفار کریں یعنی جو گناہ جس احتوار سے ہوگا اس گناہ کی معافی اور توبہ بھی اسی طریقے سے ہونی چاہئے 해도 کہ حراہ کی اگر کوئی آج فریم انڈسٹری می اگر کام کرنے والا مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالی اعلان توبہ کریں کہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میری جتنی چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اسے ڈینٹ کریں آئندہ نہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد بھی اگر لوگ دیکھیں تو لوگ گنہگار وہ گنہگار نہیں تو دین کو سمجھیں شریعت کو سمجھیں اسلام کو سمجھیں ہم اور آپ بڑی عجیب زندگی گزار رہے ہیں میں کبھی کبھی ہماری گاؤں کے زبان میں کہتا ہوں اٹراز پیدا ہوئے اٹراز جیلے ہوئے اٹراز مریں گے یعنی یہ اٹراز والی زندگی ہماری اور آپ کی ہے یعنی کسی کو جو ہے نا اپنی آخیرت اپنے ایمان اپنے موت اپنی قبر کی کسی کو فکر نہیں ہے چند لوگوں کو خوش کرنے چند لوگوں اور پتہ ہے کچھ لوگوں کے کوئی دوست بھی نہیں کوئی کرسٹن عیسائی دوست بھی نہیں اس کے باوجود بھی وہ اسٹیٹس لگایا کیوں یعنی مجھے بہت پتہ ہے آج پچیس دسمبر ہے پچیس دسمبر جو ہے کرسماس کا یہ یعنی نول نولا یعنی وہ یہ سوستا ہے کہ مجھے اس حوالے سے علماء معلومات ہے اس طریقے سے کتنی غلطیاں کتنے گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ کی پناہ اس لیے اور حیرت کیا ہوتی یہ پتہ ہے مسلمان جمعہ کی مبارک بادی دے تو لوگ پس تے حدیث میں ہے کیا جمعہ کی مبارک بادی حدیث میں ہے کیا عید کی مبارک بادی حدیث میں ہے کیا میلاد نبی کی مبارک بادی حدیث میں ہے کیا اور کرسماس کی مبارک بادیاں لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یہ آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے یہ احد کریں کہ مرت دم تک سوائے اسلام کے کسی بھی اور چیز کی مبارک بادی یعنی اسلام کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے ہٹھ کر کسی بھی چیز کی مبارک بادی ہم اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیں گے نہ کرسماس کا دیں گے نہ دیوانی کا دیں گے نہ ہونی کا دیں گے نہ اونم کا کسی بھی چیز کا نہیں اس لیے کہ اسلام میں اگر ہم مبارک بادی دینا چاہے نہ اسلام میں اتنی چیزیں ہیں ہر روز ہم مبارک بادی دے سکیں ہمار روز مبارک بادی اور ایک مرتبہ نہیں دن میں کئی مرتبہ مبارک بادی دے سکیں کیسے آپ لوگ اشتماع میں بیٹھیں آپ کو مبارک ہو آپ مغرب پڑھ لیے آپ کو مبارک ہو عشاء پڑھیں گے مبارک ہو فجر پڑھیں گے مبارک ہو آج ایک نکے خانی میں لوگ محران کے نکے خانی میں گئے اللہ انہیں خوب برکتیں عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائیں تو مبارک بادی یہ بھی دیں ولی ماں کی مبارک بادی دیں یعنی بہت ساری مبارک بادیاں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں ہمیں کسی مذہب اور دوسروں کے مبارک بادیوں کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ بات آپ تک اس لئے پہنچا رہا ہوں آپ میں سے کسی نے کرسپس کی مبارک بادی کسی کو نہیں دی لیکن آپ کے دوست احباب میں تو کچھ لوگ ہوں گے ان تک آپ یہ پیغام پہنچا دو انہیں بتلا دو وہ سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مبارک بادی دیے ہوں گے اور جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ دوسرے کے مذہبی معاملے میں مداخلت کریں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور دوسرے کے مذہب میں ہمیں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک بتعالی مجھے آپ سب کو علم نافع عطا فرمائیں دین سمجھنے سیکھنے اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں میرے پیارے عقالی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں بڑی غفلت کی زندگی ہیں ہم اور آپ سب گزار رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمان قوم اتنی غفلت میں ہیں مسلمان قوم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے ایک صاحب کا مجھے فون آئے میں سے جایا کر حضرت قبر کی پہلی رات ایسے بیانات مت کرو بولے وہ ٹوپک سن کے ہی ڈر لگتا ہے میں تو اجتماع میں نہیں ہوں دوسرا بندہ ملا میں نے اس کو کہا کہ آپ اجتماع میں تشریف لائیں موضوع اچھا ہے قبر کی پہلی رات بولے وہ موضوع ہو جائے اس کے بعد یعنی وہ ٹوپک سن کے ڈر لگ رہا ہے میرے پیارے آقا رہی صلاة و تصدیم کے پیارے دیوانوں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بہت غور سے سنیے گا یہاں پہ سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں یہ سب اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت سارے پیرنٹس ہیں اور مدرسین ہیں باقی سب ایک کالیج کے اندر ایک سٹوڈنٹ ایک تالیب علم ہے بہت اچھا پڑھتا ہے یعنی دس بارہ بچے ہیں اچھا پڑھتا ہے باقی ایسے بچے ہیں جو کتاب تک کھول کر نہیں دیکھتے کتاب تک کھول کر نہیں دیکھتے گھر سے بھر کے لے جاتے ہیں ماں باپ کش اسکول سے لے کے آتے ہیں ٹیچرز کش صرف اس کا ایک ہی کام ہے ڈوٹی ہے جیسے بولنا نہیں چاہیے گدا سامان لات کر نہیں لے جاتا ہے خندے پہ ویسے اسو وہی لے جاتا ہے شام میں لے کے آکے رکھ دیتا ہے کبھی پڑھتا نہیں ہے اس کو کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں میں آپ پتہ آپ مجھے بتائیے ایکزام کا ٹینشن کسے ہوگا پڑھنے والے کو ہوگا کی نہیں پڑھنے والے کو ہوگا بولی کس کو ہوگا پڑھنے والے کو ایکزام کا ٹینشن ہوگا بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں کافر کیا مست جی رہے ہیں انہیں کیا قبر کی فکر نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے دوسرے لوگ دوسرے مذہب کی لوگ پڑھیں مست جی رہے ہیں اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو قبر کی کوئی فکر نہیں ہے بنداز زندگی گزار رہے ہیں ایاشیوں پہ ایاشیاں کرتے ہیں جب گناہ کا موقع ملا تب گناہ کر لیتے ہیں شراب ہو کباب ہو جو کچھ ہو شباب ہر چیز میں ملوگ بسنے کوئی فکر نہیں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ جو چند لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ کیسے بے اکوب لوگ ہیں سب کچھ چھوڑ کر یہ قبر کی فکر کر رہے ہیں یہ قبر کی تیاری کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو ان تک ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہم پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں نہیں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں فکر وہ نہ کرے جو کتابیں پڑھتے ہی نہ ہو ہم تو کتابیں پڑھ رہے ہیں روز کتاب پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ایکزام دینا ہے ایکزام کی فکر اسے ہوتی ہے جو کتابیں پڑھتا ہے جو کتاب نہیں پڑھتا اسے ایکزام کی فکر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا فیل ہو جاؤں گا دکھے کھاؤں گا پنچر بنا لوں گا ہوتل میں جا کے پلیٹ ساف کر لوں گا کچھ بھی کر لوں گا لیکن پڑھنے والے کو ہمیشہ ٹنشن لگا رہتا ہے اگر پرسنٹیج کم ہوا تو کیا کروں گا ایک مارک بھی اگر کم ہوا تو کیا کروں گا اسی طریقے سے مومن مسلمانوں کی زندگی ہے جو مومن ہیں وہ نماز پڑھ کے بھی ڈر رہے ہیں اور آن پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں روزہ رکھیں بھی ڈرتے ہیں زکاة دیکھیں بھی ڈرتے ہیں حج کر کے بھی ڈرتے ہیں پوری زندگی پریزکاری آئے ساتھ گزار کر ڈرتے اس لیے ہیں کئی ہمارے درجے میں کم ہی نہ ہو جائے کم اس کی پکڑ میں نہ جائے اس خوف کے ساتھ جیتے ہیں اور جو اس خوف کے ساتھ جیتے ہیں ان کے لیے مبارک ہو کہ ان کے سینے میں ابھی ایمان موجود ان کے سینے میں ابھی ایمان ہے اے جب ہی تو انہیں ان چیزوں کی فکر ہو رہی ہے کچھ لو فجر جی بھی کوئی خبر نہیں رات میں ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گیارہ ہوا بارہ ہوا ایک ہوا ڈیل دو تین چار اور کبھی کبھی کچھ لوگ تو عزان سان رہے ہیں اب بھی عزان ہوں گا نہیں بند کرنکے سو گے کیوں بتایا صبح ہو جائے گی پھر سونگا کب میں نیند کب میری ہو گئی یہ کیا ہے یہ غفلت کی زندگی ہے انسان نے سوچا کہ میرے لیے نیند بہت ضروری ہے سو گیا کوئی فکر نہیں نماز فجر آپ مساجد میں جا کے دیکھیں کہ آج بھی آج بھی آپ مساجد نہ جائیں یہیں پر آپ ایک دوسرے سے پوچھا فجر کام پڑھتے ہیں ہم بیٹھنے والوں میں بھی کئی ایک ایسے لوگ ہوں گے جو فجر اپنے گھر پہ پڑھتے ہوں گے یا تو بستر میں ہی پڑھے رہتے ہوں گے یا تو گھر میں پڑھتے ہوں گے یا تو بستر میں پڑھے رہتے ہوں گے ایسے بھی لوگ ہو سکتا ہے ہم میں بھی ہوں آپ میں بھی ہوں نہیں فکر کہ نماز فجر نماز فجر ہو زہر ہو سر ہو مغرب ہو عشاء ہو یہ فکر کسے نہیں ہے آپ جن لوگوں کو یہ نمازوں میں مساجد میں نہیں دیکھتے فجر میں جو لوگ نہیں دیکھتے آپ سمجھ جاؤ یہ غافل انسان ہے یہ کون ہے غافل انسان ہے انہیں پبرکی فکر نہیں ہیں یہ فکر دنیا میں ملوکس ہیں انہیں دنیا کی فکر تو مو ہے آپ دیکھیں اور جو لوگ آپ کو زہر میں ہیں اثر میں مغرب میں عشاء میں آپ کو دکھائی نہیں دیتے آپ سمجھ جائیے غافل انسان ہیں اور غافل انسان کا ہوگا کیا پیارے ہم اور آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں ایک دن مرنا ہے اور قبر میں ہمارے ساتھ پہلی رات گزر لیں وہ رات کیسی ہو اس کے لیے کچھ لوگ بولتے ہیں نہ کچھ چیز بنانے کے لیے لوگ ریسی بھی دیکھتے ہیں یہ بنایاں کیسے جاتا ہے اور کچھ لوگ انگریزی میری گلتی ہو تو آپ ماف کر دیجئے گا ایکسپریمنٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو کیسے کیا کریں گے آپ بھی کیجئے کیا کیجئے پتہ ہے آپ کے اپنے گھر سے اپنے گھر سے رات میں دو بجے اپنے گھر سے نکلی جامعہ مسجد کے قبرستان میں آکے کسی قبر کے پاس بیٹھ جائیے صبح تک دنے گھر کے پاس بیٹھ جائیں اور پوری رات اس قبر کے اوپر گزار دیں آپ مجھے بتائیں کتنی حیبت ہوگی ہے کتنا خوف ہوگا کتنا ڈر لگے گا میں کہتا ہوں جو لو قبر کے اوپر ایک رات گزار نہیں سکتے ہیں موت کے بعد حشر تک اس قبر کے اندر رہنا ہے ہم اور آپ رہیں گے کیسے اور قبر کی فکر کسے پتا ہے جس کا ایمان آخرت پر ہے جس کا ایمان آخرت پر ہے جس کا ایمان ہی آخرت میں نہیں جو لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا مر گیا ہو گیا ختم بہت سارے لوگ کا آدمی بیمار تھا مر گیا کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی اسے سکن ملے رہے ارے اللہ کے بندے اگر وہ ایمان کے ساتھ آمالِ صالحہ لے کر گیا ہوگا تو یقیناً اسے سکن ملے گا یقیناً اس کے لئے اتمنان ہیں اگر ایمان لے کر نہیں گیا اور ایمان کے ساتھ آمالِ صالحہ لے کر نہیں گیا یہاں سے مشکل اس کے لئے وہاں پر ہے یہاں سے بھی زیادہ تکلیف کے وہاں پر ہے کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ قبر جس میں ہمیں اور آپ کو سلائی جاتی ہے آدمی کو دن کے وقت سلائیں کہ رات کے وقت اور قبر میں فرشتے رات تک انتظار نہیں کرتے فوراں آجاتے ہیں چالیس قدم دور ہوئے کے فرشتے آگئے جو گنہگار خطہکار سیاہکار لوگ ہیں جو ایمان اور آمالِ صالحہ لے کر نہیں گئے ان کے ساتھ عبر کا معاملہ یہ ہے حضور علیہ السلام و تسلیم نے صحابہ اکرام کو مثال دے کر سمجھایا عبر وہ ایسے بندے کس طریقے سے دبوچے گی اس کی سیدھے جانے کی پسلیاں الٹے جانے اور الٹے جانے کی پسلیاں سیدھے جانے گائیں گی بائیں کی پسلیاں دائیں جانے دائیں کی پسلیاں بائیں جانے اس طریقے سے پسلیاں آ جائیں گی مجھے آپ بتائیے اگر دنیا میں اس طریقے سے آپ کو پسلیاں ہو جائے تو ہمارا عرب کا حشر کیا ہوگا موبائل سے توجہ اٹھائیں بیان کی طرف توجہ رکھیں آپ اگر دیکھیں کہ اگر پسلیاں اس طریقے سے ہو دنیا میں تو آپ بتائیے ہمارا آپ کا حشر کیا ہوگا دنیا میں کتنی تکلیف ہوگی کسی پریشانی میں ہوگی قبر دبو چھے گے قبر ہمیں دبائے لیکن اگر کوئی بندہ ایمان آمال سالحہ لے کر گیا ماں کے گوچ سے بھی زیادہ سکون اسے قبر میں کب اگر وہ ایمان لے کر جائے اور ایمان لے کر جانا یہ آسان نہیں ہے ایمان لے کر جانا صرف نماز پڑھنے سے بھی آپ ایمان لے کر نہیں جاسے اور صرف میلاد پڑھانے سے بھی نہیں ہو سکتا صرف میلاد پڑھانے سے باگ پہ غور کیجئے گا میلاد کے اندر جن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے اس پر ہمارا پورا ایمان ہونا بھی ضرور لوگ روایتی طور پر پڑھا لیتے ہیں نا آج جو ہے میلاد کی محفیلے جو لوگ سجا رہے ہیں سب لوگ اس کی حقیقت سے آشانہ نہیں ہیں آج کل ہر کوئی میلاد پڑھانے لگا ہوا ہے اور ہر میلاد پڑھانے والے کو آپ اہلے ایمان نہ سمجھنا اسے اس کا ماننا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جتنے احکامات نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اللہ کے نبی عباق علیہ السلام کے تمام صحابہ تابعی طبعی نعیم میں مشتہیدین اولیاء ایرام ان ساروں کا عدب و احترام بھی ضروری ہے اگر ہم نے کسی کی بے عدبی کی صحابہ کی بے عدبی اولیاء اللہ کی بے عدبی تو بہت دور کی بات ہے جو لوگ علماء سے فضو اناد رکھیں ان کا بھی خاتمہ جو ہے خیر ہو یہ کوئی ملکن نہیں ہے ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ میں مسئلہ ہو سکتا ہے جو عالموں سے بہت دعوت رکھ رہے تو میرے پیارے احکامات صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں اس لیے قدم قدم پر آپ جو ہے پھری توجہ کے ساتھ رہیں اس لیے کہ قبر کی پہلی رات یہ کوئی آسان رات نہیں ہے قبر کی پہلی رات یہ کوئی نرم گدے والی رات نہیں ہے قبر کی پہلی رات مشکل ہے اس کے لیے جس نے دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارت کتنے لوگ ہیں غفلت کیسی ہے آپ کبھی بھی اسے ان سے گو نیکی کے حوالے سے میں آپ سے بتاؤں ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو بہت عبادت کے لیے کل کا انتظار کر رہے ہیں کل کا دیکھو میری بھی بہت ساری نمازیں قضائے ہوں گے آپ میں سے بھی بہت ساری لوگوں کی نمازیں قضائے ہوں گے تو دل میں کیا نیت ہے پتہ ہیں امسال رمضان میں کوشش کر کے پوری قضا پر لیں نیت اسی دل میں ہے رمضان آ جا ہے میں کہتا ہوں پیارے کتنے لوگوں کا نام رمضان ہے وہ رمضان سے پہلے چلے جاتے ہیں رمضان خود ہی رمضان سے پہلے چلے جا رہا ہے تو کیا ہم اور آپ رمضان تک رہ سکتے ہیں اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے اس لیے جو ہے آسان طریقہ زندگی گزارنے کا سب سے پہلے قبر کی تاری وعدی کی تیاری جو ہے ابھی آج ایک میں نے جو ہے نا اسٹیٹس پڑھنے بہت اچھا لگا کچھ دوستوں کا اسٹیٹس ہوتا ہے نہیں اسے دوسرے جملوں میں کہیں کچھ اپنوں کا اسٹیٹس ہوتا ہے کچھ غیروں کا اسٹیٹس ہوتا ہے اور اسٹیٹس میں دو پیغام ہوتے ہیں یا تو ہمارے میں یا تو جو ان پہ بیٹ رہی ہو یعنی خود پہ جو بیٹ رہی ہو آدمی اس کا حال بیان کرتا ہے یا تو پھر ہماری طرف یعنی آپ سب کی طرف ایک تیر پھینکتا ہے وہ پڑھتے ہی بندہ سمجھ جاتا ہے یہ میرے لئے اور جہاں آپ کو لگے نا یہ اسٹیٹس میرے لئے ہیں آپ اس کو فورا جواب دے دیا کریں کون سا جواب کوئی پیارا سا جواب اچھا سا جواب محبت برا جواب پیغام دے دیں آج میں نے اسٹیٹس پڑھا ایک بندے کا جیو کا بمپر آفر روز دیڑ جی بھی سنیے غور سے سنیے غاق چونکہ وہ ماراشت کا آپ اس طرف توجہ نہ لے جائے مسئلہ کیا ہے پتہ ہے ہم جب بھی کہتے ہیں نا وہ سکتا ہے وہ بندہ اس کو پیان سنوی رہا ہو ماراشت کا تو جیو کا آفر وہ ڈالا ہوا تھا ڈائلی دیڑ جی بھی کالس میسیجز کے الگ الگ ساری چیز ہیں میں نے کہا دلی دل میں اللہ کا ہم پر کتنا رحم ہے کتنا کرم ہے جیے والا جو ہے آج آفر دیتا ہے اور اس کا آفر جو ہے چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے ایک مہینہ دو مہینہ اس کے بعد آفر بدل جاتا آفرز جو ہے نا بدل جاتے ہیں لوگ لائٹ کی آفرز دیتے ہیں ہر چیز کا آفر ہے آج کل ہسپیٹل میں بھی پیکیج آفرز ہیں بیماروں کے لیے بیماروں کے لیے بھی ہسپیٹل کے اندر پیکیج آفرز آگئے ہیں کھانے پینے کا تو چھوڑ دیجئے الفام شہرما کے جو آفرز آتے ہیں وہ تو ڈیلی ہی ہیں گاڑیوں کا جو آفر ہے بیماریوں کے لیے بھی آفر ہے کئی ایک آفرز چلتے ہی رہتے ہیں یہ دنیا میں آفر ہے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے دنیا میں ہمیں آفر اسلام نے عطا کیا اور اسلام کے اندر جتنے آفرز ہیں وہ آفرز ایسے ہیں کہ اس کی ویلی ڈیٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے چار مہینے کے بعد یہ آفر ختم ہو جائے گی اس کی ویلی ڈیٹی یہ ہے یہ سارے آفرز ہیں اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے نہ نکل گیا سورج اگر مغرب کی طرف سے نکل گیا یہ آفرز ختم ہو گئے ورنہ اس وقت تک یہ آفر ہیں ابھی بھی ہیں آج پوری رات ہے کل ہے انسان کی آخری سانس تک آفر ہے لوگ آفر دیتے ہیں تمہارا موبائل چلتا رہے تمہارے گھر میں روشنیاں ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے آفر دیا اے میرے امتیوں تم قبر سے گبر آتے ہو قبر کی تاریخ وادی سے گبر آتے ہو قبر کی اندھیرے سے گبر آتے ہو قبر کی اندھر کوئی اندھیرہ ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اے امتیوں میرے رب کے فضل سے میں امتیوں کو افر عطا کرتا ہوں یہ رات کے وقت میں سور ملک کی تلاوت کریں ان کی قبر میں روشنی روشنی ہوگی یہ کتنا پیارا آفر ہے رات کے وقت سور ملک کی تلاوت قبر کو روشن کر دیتی ہے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو سور ملک پڑھتے ہوں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسی مرکز میں سور ملک کی طلبہ تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگ سنیں اور اس چیز کا فائدہ انہیں ملیں کہ کل قبر کے اندر ان کے قبر میں روشنی آئیں روشنی آئیں اور آپ اس نیت سے عشاء کی نماز یہاں ادا کریں اور سور ملک کی تلاوت سنے غور کے ساتھ میں تو انشاءاللہ جو قبر کی پہلی رات ہوگی نا یہ لائٹنگ تو کچھ بھی نہیں یہ جو لائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا کے اندر اتنی خوبصورت لائٹنگ کہیں نہیں ہیں جتنی پیاری لائٹنگ سور ملک پڑھنے والے کو اللہ قبر میں عطا فرمائے گا اتنی پیاری لائٹنگ آج تک ایسی لائٹنگ دنیا کے کسی کمپنی نے بنایا ہی نہیں اور ایامت مرک کسی کمپنی کے اندر وہ تاکت نہیں ہیں کہ اتنی خوبصورت لائٹ بنا دے جیسی روشنی اللہ انہیں قبر میں عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسلام میں جتنے عفرس آتے ہیں نا یہ عفرس بہت ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں جو لوگ ہر دن سور ملک کی تلاوت پڑھتے ہیں نا سب سے پہلے تو وہ کیا سوچیں گے میں سور ملک کی تلاوت کر سن رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر میں روشنی ہوگی صرف یہ ایک چیز نہیں ہے یہاں پر صرف روشنی نہیں ہوگی تم روز سور ملک کی تلاوت سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک بطالہ آپ کو ایمان پر موت دینا چاہتا ہے اگر تمہیں ایمان پر موت ملنے والی نہیں ہوتی تمہیں یہ سورہ سننے کی توفیق بھی نہیں تھی یہ سورہ سننے کی جو توفیق ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرنا چاہتا ہے تم سور ملک روز سن رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو قبر میں جنت کی ہوائے دینا چاہتا ہے سور ملک روز سن رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبر میں جنتی لباس عطا کرنا چاہتا ہے سور ملک روز سن رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے قبر سے لے کر حشر تک حشر سے لے کر جنت تک آپ کا سارا راستہ کلیئر ہونے والا ہے یہ اللہ بچانا چاہتا ہے جب ہی تو یہ توفیق دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوگا میں کہتا ہوں پیارے لمبا سفر ہے کرنا لیکن ہشانکین آپ کہیں گے ہم گھر پہ پڑھ لیں گے اچھی بات ہے گھر پہ پڑی اگر آپ گھر پہ پڑھتے تو گھر پہ پڑی لیکن یہاں آکے سنتے ہیں یہاں آکر سیکھتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس چیز کا احتمام کرنا ہے قبر کی تیاری کرنی ہے قبر کی تیاری کرنی ہے اور یہ جو رات جو قبر کی ہے اسے آسان بنانے کے لیے قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنی ہے تین سوال ہوں گے قبر میں کتنے سوال ہوں گے تین سوال ہوں گے رب کون ہے دین کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے تھے یہ تین سوالات ہوں گے اور کئی ایک محدثین نے یہ آخری سوال جو ہے اس کا ہی ذکر کیا ہے یعنی قبر میں ایک ہی سوال ہوگا وہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا بیرے یاد ہم سے تین سوال ہوگی ایک سوال ہوگا سب سے پہلے ہم میں جو لو موت سے گبراتے ہیں نہ وہ گبراہت اپنے دل سے نکالتے ہیں اس لیے کہ آدمی ڈرتا کب ہے ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر جانے کے لیے بشٹوپ پہ آکے رکھا تھا اس کا گھر کانے پتا ہے جو بشٹوپ میں آکے رکھا وہ سنگڑی میں اندر اس کا گھر ہے کہاں پر ہیں وہ سنگڑی میں اندر کس طرف رائلوے ٹریک ٹریک پار کر کے جانے وہاں پر ایک جگہ ہے اور ایک جگہ ہے کیا آپ کہتے ہیں اس کو پولیس ٹیشن ادھر ایک بندے کا گھر ہے تو وہ جانے رکا تھا بس کے پاس بس ٹینڈ میں ایک دوسرا بندہ بھی آیا ہے وہ دوسرا بندہ کہاں جا رہا ہے پتہ ہے وہ پولیس ٹیشن جا رہا ہے اس کے خلاف کیس ہو گیا ہے اب آپ مجھے بتائیے جو بندہ گھر جا رہا ہے اور جو بندہ پولیس ٹیشن جا رہا ہے اس میں زیادہ خوش تو وہ ہوگا نا جو پولیس ٹیشن جا رہا ہے وہ بہت خوش ہوگا نا خوش ہوگا اور اسے پتہ ہے کہ آج مجھے جو ہے نا کسی بھی قیمت پر وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں اور آگے جو میرے حوالے سے ریپورٹ لکائی گئے یہ وہ اتنی سخت ہے کہ آج برپور میری پٹائی بھی ہوئی ہوئی اسے پتہ ہے تو بڑا خوش ہوگا اور ایک بندہ گھر جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں خوش ہو بندہ ہوگا جو اپنے گھر جا رہا ہے جو قید خانے جا رہا ہے پولیس ٹیشن جا رہا ہے وہ ہرگز خوش نہیں ہو سکتا تو میرے پیارے آقالی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں مومن کے لیے قبر جو ہے وہ قید خانہ نہیں ہے اور کافر کے لیے قبر اپنا گھر نہیں ہے مومن کے لیے قبر اس کا اپنا گھر ہے مجرم کے لیے قید خانہ ہے اگر آپ کے دل میں خوف ہے تو اس کا مطلب آپ دین کے مجرم ہیں اگر آپ خوف نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبر کے مہمان ہوں گے قبر کے مہمان کے ساتھ الگ نام نہ ہوگا مجرم کے ساتھ الگ نام نہ ہوگا مجھے اور آپ کو تے کرنا ہے ہم نے دنیا میں جرم زیادہ کیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت زیادہ کی ہیں اگر اطاعتِ خداوتی میں زندگی گزری ہے تو ہمیں خوف نہیں ہونا چاہئے اس لیے کہ ہم دنیا سے بہتر گھر میں جانے والے ہیں دنیا سے بھی بہتر گھر میں جانے والے ہیں آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں ادھر آپ دیکھ رہی جئے زمین ہیں کس کی زمین ہیں فلاں صاحب کی زمین ہیں ادھر ان کی زمین ہیں وہ ارے وہاں پر ان کی چار اکڑ زمین ہیں زمینوں کا امبار لگا ہوا ہے زمینی زمین ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے کتنی زمین ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس ایک سینڈ زمین تو کیا ایک ایرپیٹ زمین نہیں ہے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کبھی Mount وہ لوگ سوستے ہیں ہمارے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن کے پاس ہے بھی نہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں نہیں ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کیا جس کے پاس اکڑ کے اکڑ میں ہیں جس کے پاس نہیں ہیں دونوں تو جا کر دویگر زمین پر سو جائیں گی ایسا نہیں ہے ہر کوئی دوگر زمین پر نہیں سو جائیں گے ہر سونے والے کی کیفیت الگ ہوتے ہیں قبر میں جا کر جو لوگ سوتے ہیں ان کی سونے کی کیفیت الگ ہے پیرے کھیل خود میں زندگیاں نہ گزارو میدان اور فیلڈ کی چکس نہ لگاؤ مساجد میں رو مدارس میں رو قرآن کی تلاوت کرو قرآن سیکھو حق الال کی کمائی کماؤ روزی کماؤ روزی کے لیے محلت کرو پسینہ بہاؤ والدین کی خدمت کرو بھائی بہنوں سے محبت کرو اہل و آیال سے محبت کرو کھیل خود کی زندگی سے بار آ کر گناہوں کی زندگی سے بار آ جاؤ اس لیے کہ ہر کسی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے یہ صرف دو گز زمین نہیں ہیں جس مجرم کو دفنایا گیا کافر کو دفنایا گیا مشرق کو دفنایا گیا منافق کو دفنایا گیا اور مرتد کو دفنایا گیا بڑے بڑے گناہ کاروں کو دفنایا گیا وہ قبر ان کے لیے دو گز زمین بھی بہت زیادہ ہو گئی جب وہ زمین پہ دفنا دیے جاتے ہیں وہ زمین بھی ان کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے اور چھوٹی کر دی جاتی ہے انہیں دبا دیا جاتا ہے وہیں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے لیکن جو اہل اللہ جاتے ہیں اللہ والے جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں اہلِ لیمان جاتے ہیں لوگوں نے قبر میں دفنا کیاتے ہیں اللہ سو جر ان کے لیے وہ وادی بڑی بنا دیتا ہے تاہت نگاہ پوری زمین اشادہ ہو جاتے ہیں جہاں تک وہ دیتے ہیں پوری زمین ان کی ہو جاتا ہے پوری وادی ان کی ہو جاتی ہے وہ پورا علاقہ ان کا ہو جاتا ہے باغ و بہار ہیں وہاں پر جنتی باغ ہیں ہر چیز ان کے لیے معایہ ہے جو اہلِ لیمان ہیں جو اہلِ لیمان بھی ہیں ان کے لیے وہ زمین بھی جسے ہم بھوتے ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں بہت زیادہ ہے اس لیے دنیا میں اتنی بنائیں اور اس حوالے سے بہت ساری حکایتیں بھی ہیں اور یاد رکھیں دنیا میں کچھ لوگوں کا حال یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا حال کہ کسی جنازے میں بہت سارے لوگ آگئے نہ بہت سارے لوگ دیکھو اہلِ ایمان کی بات ہمیشہ جدا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جنازے میں آنے کی کسرت ہی اس کے بخشش کا صرف سبب نہیں ہو جاتا کل کو کوئی بدعقیدہ بھی کفر و شرک میں زندگی گزارنے والے کچھ لوگ آپ کہیں گے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں توپی والے ہیں داڑی والے ہیں مسجدوں میں آنا جانا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سم کے پاس ایمان نہیں ہے آپ پوچھیں گے کیسے میں آپ کو دو واقعہ سناتا ہوں کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک بندہ جس کے کر کے کچھ مسائل تھے طلاق اور گیرہ کے معاملات تھے میں نے ان سے اس حوالے سے تھوڑا سے معلومات حاصل کیا ڈسکس کیا میں نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں تو صاحب نے کہا کہ کھوٹ کے طور سارے معاملات ہلو چکے ہیں یہ بھی مہاراشت کی بات ہے کھوٹ کے طور سارے معاملات ہلو چکے ہیں میں نے کہا کہ کھوٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا شریعت اسے تو نہیں مانتی مفتیانِ کرام نہیں مانتی تو اس کا وڑتہ ہندوستان کے قانون قانون سے بڑھ کر دنیا کے کوئی کوئی عالم مجھے بتاؤ جو ایسا فیصلہ کہہ سکتے جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو اگر قانون کہتا ہے کہ ہو گیا کوٹ کہہ دیا جج کہہ دیا ختم پھر کسی عالم کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے نماز پڑھتا ہے ٹوپی رکھتا ہے جمعہ کے لیے جاتا ہے عید کی نماز پڑھتا ہے خربانیاں کراتا ہے ساری چیزیں ہیں اس کی زندگی میں لیکن آپ مجھے بتائیے کیا اب ایسے لوگ ایک دو ہی ہے دنیا میں نہیں ایسے سیکلوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو اپنی باتوں میں اور میں کبھی کبھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمارے کچھ ساتھی لوگ کبھی تنگ دستی کے حوالے سے کچھ لوگ ہمارے آپ کے ساتھی جن کے دل میں کبھی آتا ہے یار ہمارے علاقے کے لوگ بڑی بڑی کمپنیوں میں ہیں کوئی ایک لاکھ کماتا ہے کوئی دیڑ لاکھ کماتا ہے کوئی دو لاکھ کماتا ہے کوئی چار لاکھ کماتا ہے ہموں اور آپ کوئی سارے لوگ سوچتے ہیں دس پندرہ بیس ہزار روپیے پچیس ہزار روپیے اس میں ہماری کیسی زندگی گزرے گی بہت لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ عز و جل کا کروڑ احسان ہے اس لیے کہ آج جو لوگ چار لاکھ روپیہ ہر مہینے کماتے ہیں اگر وہ کسی بڑے کمپنی میں ہیں اگر اس کمپنی کا مالک کرسچن ہے تو آج اسے اس کے ہیپی کرسک رسم کے سمام مبارک پادیوں میں اسے کمپنی کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا خندے سے خندہ لگا کر کھڑا رہنا پڑے گا مبارک پادیاں دینی پڑیں گی اس مبارک پادیے میں جتنے کھانے بنے ہوں گے اسے کھلانا بھی پڑے گا کھانا بھی پڑے گا میں کہتا ہوں کیا اس تو تین چار لاکھ سے بہتر یہ بیس پچیس ہزار روپے نہیں ہیں جس میں کسی مذہب پر سلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں صرف ہر نماز کے بعد نبی پر سلام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک پتالہ نے ہمیں یہ دین دے کر اور یہ ماحول دے کر اور دنیا کی یہ ساری چیزیں دے کر اللہ عز و جل نے مجھے آپ کو بڑے بڑے گناہ سے بچا جا جن کو چار لاکھ روپے مہانہ تنخائیں مل رہی ہیں اور میں دوسروں کے مذہب کے حوالے سے خوشی اور غرب میں شریک ہونا پڑتا ہے اور جو لوگ کم تنخواہ کماتے ہیں انہیں صرف اپنے مذہب میں رہنا پڑتا ہے تو آپ یہ دین مانیں اللہ کا کرم ان پر نہیں ہے جو تین لاکھ کمارے ہیں اللہ کا کرم ان پر ہے جو اپنے دین کو بچا رہے ہیں کم تنخواہ پاکر بھی جن کا دین بچ جا رہا ہے وہ اور ایک بات بتاؤ ایک بات ہمارے مرہوم دوست سید احمد سید یاسین صاحب اللہ ان کی قبر میں نور و رحمت کی بالش فرمائے ہم دونوں روزانہ ایک جگہ درس دینے جاتے تھے ہندوستان کے بڑے مشہور ناتخان ایک وقت اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ عزیز و جل ان کے قبر پہ انوار و تجلیات کی بارش فرمائے ہم دونوں جو ہے نا ایک ایک علاقے میں کئی بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے یہاں تک کسی ہوتل میں کھانے جائیں تو وہاں کے جو کاؤنٹر میں بیٹا ہوا ہے اسے بھی ہفتہ وارشتما کی دعوت دیتے تھے جو ویٹر کھانا لے کے آتا تھا اسے بھی ہفتہ وارشتما کی دعوت دیتے جو پانی لے کر آتا اسے بھی دعوت دیتے جو ملا اس کو دعوت دیتے تھے یہی تھا ادھر سے نکلے ایک کونے سے جانت ہے جتنے لوگ ملے سب کو دعوت دی جو ٹوپی والا داڑی والا مسلمان دکھا اس کو دعوت دی تو میں یہ علاقہ نہیں بتاؤں گا ایک مشہور چوراں ہے وہاں پر ایک بہترین شربت وہاں پر ہم دونوں جو ہے شربت پینے کے لیے بیٹھے ہم نے معمول کے مطابق اس بندے سے کہا آپ سنیچر کے دن اسماعیل حبی مسجد میں افتہ وارشتما کے لیے ہیں اس بندے نے کہا اسماعیل حبی مسجد مولانا زیر الدین خان امام ذکریہ مسجد سید حامید شرف صاحب کی بلا پھولگلی کی مسجد سید سیراجدر صاحب امام اور ادھر چھونا بٹی کی چھونا بٹی نہیں عبدالکدوس کشمیری صاحب جہاں پر امام حمید یعنی افید بے کونس دیو آنڈی والی مسجد تو یہ عبدالکدوس کشمیری صاحب کی مسجد یہ کئی ایک نام گناہ دی پالاگلی قارِ عارفین صاحب کی مسجد برکاتیوں کی مسجد مولانا اینمو یعنی جتنے بھی نام تھے اس نے سارے نام گناہ میں نے کہا آپ کا نماز پڑھتے ہیں کہا کہیں نہیں پڑھتا غور سے سنیئے کتنا بڑا جملہ اس نے کہا کفریہ کرما میں نے کہا آپ کا نماز پڑھتے ہیں کہیں نہیں پڑھتا جمعہ کا نہیں پڑھتا کئی کچھ نہیں کرتا ساری مسجدیں پڑھتا ہے پرشتیوں کا نام پڑھتا ہے کہا ہری مسجد مدنپورہ میں مولانا منصور علی صاحب سارے نام پڑھتا کہا میں نہیں پڑھتا جمعہ بھی نہیں پڑھتا میں نے کہا کوئی نواز نہیں پڑھتا اب نہیں پڑھتا تو میں نے سوچھا کہ پوچھ لوں کیوں نہیں پڑھتا تاکہ اس کو کچھ دعوت دے سکے میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہا ایسا سمجھ لو میرے اور اللہ کے درمیان چتیس کا اکڑا ہے استغفراللہ ربی من کل دمیواتو بلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جملہ کہنے کی وجہ کہ یعنی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ ہوگا عبدالرحیم عبدالقریم عبدالقفار عبدالسطار صادق توفیق عبدالخالق ایسے بہت سارے نام ہوں گے لوگوں کے لیکن ضروری نہیں کہ وہ سارے مسلمان ہی ہوں اکات جملے کی وجہ سے یا تو اکات عقیدے بدلنے کی وجہ سے سب کے معاملات ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے ایک ایک جملے کی جیسے ہم موبائل میں جو ہے یوٹیوب دیکھتے ہیں نا یوٹیوب میں تیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو رہے تیس سیکنڈ کا وہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تیس سیکنڈ ہوا پھر دوسرا آیا تیس سیکنڈ ہوا پھر دوسرا آیا لوگ وہ بڑے انکرس دیکھتے ہیں کیوں بتا ہے شورٹ ٹیم میں بہت اچھا لگتا ہے الگ الگ چیزیں دیکھنے ملتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کبھی کبار ان ویڈیوز کے اندر بھی کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو کفریہ کلمہ ہوتا ہے کونسا کلمہ ہوتا ہے کفریہ کلمہ ہوتا ہے اور ہم میں سے بعض لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کفریہ کلمہ ہے یہ کفریہ کلمہ ہے اس لیے ان ساری چیزوں سے بھی بچیں اگر کبھی دیکھ لیے سن لیے فوراں توبہ کر لیں اس لیے کہ مجھے آپ سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے ایک دن دنیا سے جانا ہے ہم سب کو قبر میں سونا ہیں اور اللہ کے فرشتوں کو پہلے جواب دینا ہے اور عشر کے میدان میں اللہ کو جواب دینا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے روز آنا عشان کی نماز مرکز میں ادا کریں سور ملک سنا کریں اور ہر سنیچر پر ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے اس افتوار اشتماع میں بھی شرکت کریں لوگوں کو بھی دعوت دیں اس افتوار اشتماع میں سنیچر کا دینا یہ خاص کر کے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے میں سب سے کہتا ہوں یہاں چتنے لوگ بیٹھیں اللہ رسول کا واسطہ آپ سب سے آپ سبوں کو اللہ رسول کا واسطہ آپ افتوار اشتماع کی لوگوں کو دعوت دیں سارے لوگوں کو دعوت دیں اپنے دوست احباب کو دیں ہر کوئی اس کے لئے محنت کریں میں آپ کو بتاؤں ہم میں سے دو چار لوگ ایسے ہیں جو اس کے لئے سوشل میڈیا پر بڑی محنت کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر یہ محنت کریں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا وائس ریکورڈ بھی ڈال دیں میرے بھائی آج آپ افتوار اشتماع میں آجاؤں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک جوان ہم کہہ دیں نا قبر کی پہلی رات قبر کی پہلی رات سب سے آسان کس کی ہوگی پتا ہے قبر کی پہلی رات سب سے آسان اس کی ہوگی جس نے دوسروں کی آخرت کی فکر کی ہوگی دوسروں کی آخرت کی فکر کی ہوگی حضور علیہ حضرت کے خلیفہ اللہم عبدالعیم صدی کی ملتی علیہ رحمہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کی جنگلوں میں جا کر جنگلی لوگوں کو مل کر دعوت دی دین کی دعوت دی ان کی زندگی کا آخری حصہ آخری وقت تا مدینہ شریف پہنچ گئے آج بھی ان کے خاندان والے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ مدینہ شریف میں ہی رہتے ان کی اولاد ان کے پوتے وغیرہ اس وقت بھی مدینہ شریف میں ہیں جب وہ مدینہ شریف پہنچے آخری وقت تا اور انہیں بھی احساس ہو رہا تھا کہ بڑا پا کمزوری ساری چیزیں دیکھ کر کہ میں پلکل موز سے قریب ہونے والا ہوں تو وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عبدالعلم کو ایمان پر موت اتا فرمائے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا ایمان کی دولت اتا فرمائے تو ان کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ بھی تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ میں عبدالعلم میٹی کو یوں کہتے سنا تو ان کے دل میں بھی اشتیار پیدا ہوا کہ یہ جو اتنی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہیں میں ان سے دو جملے کہوں تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ آپ ہر وقت ایمان پر موت کی تمنہ کرتے ہیں کہا کہ آپ بھی میرے حق میں دعا کریں یعنی اس بزرگ سے علامہ عبدالعلم میٹی نے کہا آپ دعا کریں کہ اللہ عبدالعلم کو ایمان پر موت دیں تو اس بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا کہا آپ بے فکر ہو جائیں آپ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں آپ بے فکر رہیں آپ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے تو اللہ عبدالعلم میٹی نے پوچھا وہ کیسے کہا زندگی پر جو دوسروں کی ایمان فکر کرتا ایمان کی فکر کرتا رہے گا اللہ اسے ضرور ایمان پر ختماتا فرمائے گا یعنی ہماری زندگی میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا بھائی ہمارا رشتے دار ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے پڑوسی اللہ ان سب کو ایمان کی دولت عطا کرے اس لیے ان تک یہ ساری باتیں پہنچاتے رہنے چاہیے کہ آپ دین کی طرف مائی لو آپ دین کے لیے سفر کرو آپ دین سیکھو آپ اختبار اجتماعات میں آؤ اگر کئی دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس طرف آؤ آپ عشاء کی نماز ہو زیان پڑو یعنی اس طریقے سے ہم ان کے دین کی فکر کریں گے ان کی ایمان کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مجھے آپ سب کو بھی ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے گا